بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم دم کے گوشت کی کڑائی بنانے لگے ہیں تو آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ ملکے بناتے ہیں کڑائی لے لیں گے اس میں چار سے پانچ چمچ اوری ڈالیں گے جیسی یہ تھوڑا سے ہیٹ اپ ہو جائے گا ہم نے سارا دم کا گوشت ڈال کے اسے فرائی کر لینا ہے تقریباً پانچ منٹ تک اسے فرائی کرنا ہے میڈیوم آج پہ اسے تھوڑا فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں پانچ ادر ٹوماٹر کاٹ کے ڈال لیں ہیں کچھ اس طرح سے رکھ دیں گے جیسے کڑائی کے لیے رکھتے ہیں نا بالکل ریسٹورنٹ سٹرائیل مزا آئے گا آپ کو اس کا ٹیسٹ اتنا ڈیفرنٹ ہوگا اور جو دم کا گوشت ہے وہ بھی بہت زبدست کرلا ہوگا اب اسے ہم ڈھک کے پانچ منٹ پہ میڈیوم آج پہ رکھ دیں گے پانچ منٹ بار یہ دیکھیں اب اس کا ہم چھلکہ اتار لیں گے پھر ٹماٹروں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تاکہ وہ گل جائیں دم کا گوشت جو ہے وہ گلنے میں ٹائم لیتا ہے اس لئے اس کو ہم گلانے بعد میں رکھیں گے پہلے سے اچھے سے بھون لیں گے اب اس میں ہم مسالے اٹ کریں گے دو چمچ لال مرچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ کالی مچ ایک چمچ گرم مسالہ اور ایک چمچ زیرہ پاورے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے جب اس کے ٹماٹر بلکل گل جائیں اور مسالہ بھی اچھے سے بھون جائیں پھر اس میں ہم پانی اٹ کریں گے تقریباً دو گلاس پانی اٹ کروں گی میں کیونکہ گوش جو ہے یہ والا گوش جو ہوتا ہے دم کا یہ گلنے میں ٹائم لیتا ہے ہم اس سے دھیمی آج پہ تقریباً ایک گھنٹے تک چھوڑ دیں گے تاکہ گوش ہمارا اچھے سے گل جائے تقریباً ایک گھنٹے بعد دیکھے پانی پشک ہونے لگائے اوائل آلک ہونے لگائے اب اس ٹائم پہ میں نے چھ ادد ہری مرچیں کوٹ کے رکھی ہوئی تھی ہم نے انہیں باری گرین نہیں کرنا کوٹی ہوئی جو ہری مرچے ہوتی ہیں وہ وہ اس میں ہم اٹ کر دیں گے اس سے اس کا ذائقہ اتنا زبدہ سو جائے گا ضرور پرائی کیجئے گا اب اسے ہم بھون لیں گے ایک منٹ پر تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اب اس میں ہم تین چمچ دہیں کے اٹ کریں گے دہیں پھینٹ لیجئے گا پہلے اور پھر اس میں اٹ کیجئے گا اب اس کے ساتھ اسے ہم بھون لیں گے کیونکہ گوش ہمارا بلکل گل چکا ہے اب صرف اس کی ہم بھونائی کریں گے یہ اتنی زبدست آپ کی کڑائی تیار ہوگی نا اس کو آپ نان کے ساتھ اور چٹنی کے ساتھ سرف کریں یہ سپائسی کڑائی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے آپ کے مہمان اب اسے دھیمی آج پر رکھیں گے اس پر ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا تھوڑی سی ہری میچیں اور ادرک لچھے دار کٹا ہوا اب اسے اتنی زبدست خوشبہ آ رہی ہے لیکن اس میں اضافہ کرنے کے لیے ہم اس میں کوئلے کا دم دیں گے کوئلہ پہلے سے گرم ہونے رکھا ہوا تھا اب اس پر وہ کوئلہ رکھیں گے اور تھوڑا سا اوئل ڈالیں گے اس کے اوپر اسی میں سے لے کے آپ تھوڑا سا اوئل ڈال دیں اور اسے ڈھک دیں تاکہ ساری سٹیم جو ہے وہ گوش میں چلی جائے اور پانچ من بعد جب آپ اس کو اٹھائیں گے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہوگی اور آپ کی کڑائی تیار بہت امیزنگ بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی چلیں جی ہمیں تو بھوک لگی ہے ہم تو کھانے چلیں ہیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اپنا خیال رکھئے گا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ہو سکے تو لائک اور سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ